بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل محمد رضوان یوٹیب چینل دوستو آج ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم آپ کو ریڈ بل سم کے کچھ یوزفل کوڈز بتائیں گے جو آپ کو ڈیلی لائے میں بہت ہی یوز ہوتے ہیں تو جو ریڈ بل موبائل کی سم ہے جو سعودی عربیہ میں جو بھی یوز کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے تو بغیر دیر کی آپ کو لیے چلتے ہیں ان کوڈز کی جانب تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سم نمبر چیک کرنے کے لیے جو کوڈ ہے ریڈ بل سم کا وہ آپ نے کہہ کرنا ہے سٹار فائیو ایٹ زیرو ہیش ڈائل کریں گے تو آپ ریڈ بل سم کا موبائل نمبر چیک کر سکتے ہیں یعنی کہ سم نمبر چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے بیلنس چیک کرنا ہے تو بیلنس چیک کرنے کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے کے سٹار فائیو ایٹ ایٹ ہیش سٹار فائیو ڈبل ایٹ ہیش ڈائل کریں گے تو آپ ایزیلی ریڈ بل موبائل سم کا بیلنس چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بیلنس کسی کوئی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹار فائیو ایٹ فائیو پھر سٹار پھر ون ٹو تھری پھر ون ٹو تھری پھر سٹار اس کے بعد آپ نے ایدر اماؤنٹ لکھنی ہے جتنی بھی اماؤنٹ ہے ایک مثال ہے آپ بیس سو دی ریال کرنا جارہے ہیں پھر اماؤنٹ لکھنے کے بعد پھر سٹار اور اس کے بعد آپ نے جو دوسرا جس کو بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کا جو موبائل نمبر ہے ریڈ بول سیم کا وہ والا ادھر لکھ لینا ہے جو ابھی نمبر ہے میں ویسے ہی آپ کو ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ہیش ڈائل کرنا ہے تو یہ والا طریقہ کار ہے اس طریقے سے آپ ریڈ بول ٹو ریڈ بول بیلنس شیئر کر سکتے ہیں یا بیلنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے جو چارجز ہوں گے پر ٹرانزیکشن کے پوائنٹ فائیو سو دی ریال ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہچر جو ہے اس کو ریڈ چارج کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ نے وہچر کو ریڈ چارج کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سٹار وان فائیو ڈبل ایٹ سٹار اس کے بعد جو وہچر نمبر ہوتا ہے جو آپ کارڈ خریدتے ہیں اس کا جو پین نمبر ہوتا ہے وہ والا آپ نے ہیتے لکھنا ہے جو بھی ہے میں ویسے ہی آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں اس طرح یہ آپ نے سٹار وان فائیو ڈبل ایٹ سٹار اس کے بعد وہچر نمبر ہوتا لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہیش ڈائل کرنا ہے صحیح ہے تو اس کو ہیش ڈائل کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کا بیلنس ری چارج ہو جائے گا ایزی لی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو لاسٹ کوڈ ہے ہمارا ریڈ بل سم کی ہیلپ لائن یا کسٹمر کیرڈ کوڈ وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نائن فائیو نائن فائیو ڈائل کریں گے نائن فائیو ڈیلو ڈائل کر کے جو ریڈ بل کی سم میں اس سے ڈائل کر دیں گے تو اس میں آپ اس کی ہیلپ لائن جا ہے یا کسٹمر کیر سے بات کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہوں پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے رہیں گے اس طرح کی نیکسٹ اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ پاکستان زندہ بات